جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا ہو اور اس کے تین چار دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش ہوں اور پروسیکیوشن کہے جی ہمیں موبائل فون ریکوور کرنا ہے تو اس لیے ہمیں تین چار دن اور دے دیں اصل میں اس ریمانڈ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس طرح سے اس کو پہلے ٹورچر کیا گیا ہے اب پھر ٹورچر کیا جائے اور عبران خان کے خلاف جو ہے کو بیان لائے جائے جیسے کہ حکومت کے جو سٹریٹیجک ونگ کے صحافی تھے وہ پہلے دن جو ٹویٹس کر رہے تھے اور ان کو ان کے اوپر کہ یہ انہوں نے عمران خان کے خلاف پادہ ماف گواہ بن گئے ہیں یا یہ کر دیا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جو ہے وہ نہیں ہے اور اس میں جو صحافی بھی ایک صحافیوں کا ایک طبقہ جو ہے وہ ملوث ہے جنہوں نے یہ چیز بڑی کرنے کی کوشش کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیلیوین جو ہے وہ مسلسل یہ کیمپن بنا رہا ہے اور کر رہا ہے اور عمران خان کو ایک جو مجھے نہیں سمجھ آتی کون احمق لوگ ہوں گے جو یہ پالیسی بنائیں گے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف یہ کیمپن بنائی جائے کہ وہ فوج کے خلاف ہے حالانکہ اگر آج پاکستان کو کوئی متحد رکھ سکتا ہے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے اور کیونکہ طریقہ انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس کی جڑے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور دو ریجنز میں ہیں طریقہ انصاف کے علاوہ تو کوئی جماعت ہی نہیں ہے جس کی اتنی زیادہ فالونگ ہو عمران خان پاکستان کے لیے ایک ایسٹ ہے اس لحاظ سے ایک اساسہ ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جن کی آواز کے اوپر کوئٹا بھی کھڑا ہوتا ہے لہور کراچی پشاور گلگت بلتستان کشمیر کوئی اور ایسی آواز نہیں ہے جو اتنی اکٹھی کر سکے پاکستان کی قوم کو لہٰذا میں اس مہم کی ایک تو شدید مضمت کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہ جدوجہد ہے جدوجہد جو ہے وہ اس میں قربانیاں ہوں گی جو ہم نے دیکھا پچھلے تین دن میں جس طرح سے ہماری حکومت ہونے کے باوجود پنجاب میں یا ڈیالا جیل میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کس طرح سے ایم این ایس کو منسٹرز کو ان کو روکا گیا ان کو تھرٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے شباز گل سے ملنے کی کوشش کی تو ہم آپ پر پرچے کر دیں گے اس سے آپ اتنازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کیا حکومتیں چل رہی ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں اور یہ جو ڈمی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اسلام آباد میں ان بیچاروں کی کیا حیثیت اور ان کی کیا اوقات ہے میں یہ سمجھنا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق موتل ہیں شباز گل کا کیس وہ باقی معاملات ہوں جس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے یہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی ایک جدوجہد ہے جو حقیقی ازادی کی جدوجہد ہے اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل کی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو میں کہتا ہوں یہ اگر آپ نے پچکر سال کے بعد آج پاکستان میں حالات یہ ہوئے ہیں کہ ہم اپنی بنیادی ازادیوں کے لیے جو ہے وہ رو رہے ہیں لوگوں کو غوا کر لیا جاتا ہے ان پر تشدد کا نشانہ اور شباز گل جیسا آدمی جو چیف آف سٹاف تھا پاکستان کی سب سے بڑی سیاستی جماعت سب سے بڑے لیڈر کا اس کو اٹھایا گیا اس کو ٹورچر کیا گیا اور اس کے اوپر چار دن ہو گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انکوائری بھی آرڈر جو ہے وہ نہیں ہو سکی ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شباز گل کو بھی اعتماد ہو اور پروسیکیوشن کو بھی اعتماد ہو یہ نا یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ صرف شباز گل کا اعتماد ہونا ضروری ہے پروسیکیوشن کا اعتماد ہونا بھی ضروری ہے ایک ایسا بورڈ بننا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہو جو اس کی جو تشدد ہوا ہے اس کی انکوائری کرے اور پھر میں جج صاحبان کو کہوں گا آپ انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے لیے آپ جو ہیں جس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قسائیوں کے حوالے کر دیں کہ وہ ان کو مارک اٹھ لیں اور پھر اپنی مرضی کا بیان لے لیں تو مجھے امید ہے اس طرح سے اسلام آباد کی لوئر جوڈیشلی نے پہلے بھی حقوق کے لیے کھڑی ہوئی ہے جب انہوں نے ریمانٹ کو مسرد کیا مجھے امید ہے آج بھی اچھا فیصلہ جو ہے وہ دیں گے اور کسی طور کے اوپر بھی شباز گل کو ٹورچر کے لیے ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا دوسرا میں مطالبہ کرتا ہوں چیس جسٹس پاکستان سے اور چیس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کروائیں شباز گل کے اوپر ٹورچر کی یہ ناکل پنجاب اسمبلی نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کی ہے اس کے بعد تمام جو پارٹ پی ٹی آئی ہے اس نے اس کے اوپر قرارداد منظور کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیس جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فوری طور کے اوپر انہیں تو چاہیے تھا کہ ریمانڈ سے پہلے یہ بات دیکھتے کہ اس کے اوپر جو ٹورچر کے لیگیشن ہیں ان کے اوپر وہ تحقیقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے ہیں انہوں نے ریویزن کے لیے واپس بھیج دیا ہے یہ جسٹس پہلے ہیں کہ آپ کے رائیٹس کی پرٹکشن پہلے ہوتی ہیں وہ بڑھنا چاہیے اس کے آگے اس کے بعد اب میں آنا چاہتا ہوں جو جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ کابینہ نے شہزاد اکبر کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا شہزاد اکبر نے جب سے یہ بتایا ہے کہ جو علی ریاض کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ چھالیس ملین پاؤن یعنی ایک سو چار ملین ڈالر کا حسن نواز نے بیچا جب حسن نواز نے یہ اپارٹمنٹ ایک سو چار ملین ڈالر کا بیچا ہے تو حسن نواز کے بغیر یہ انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن نواز کو انویسٹیگیشن میں شامل کرنا چاہیے شہزاد اکبر کے الیگیشن بڑے سیریس ہیں ایف وی اے طلب کرے حسن نواز کو اب تو کوئی بھی نہیں اب تو ان کے جو ہے وہ چچا کی حکومت ہے اور ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس ایک سو چار ملین ڈالر کہاں سے آئے اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ حسن نواز کو انقواری میں شامل کرتے آپ نے شہزاد اکبر کو ہی اسی ایل میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ پاکستان نہ آسکے یہ تو اتہائی ایک احمقانہ بات ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نون لیگی حکومت کتنی خوف زدہ ہے شریف فیملی کتنی خوف زدہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف وی اے کی جو تحقیقات ہیں وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک حسن نواز کو اس تحقیقات سے نہ جوڑا جائے اور اس کو فوری طور کے اوپر جوڑنا چاہیے تیسری بات ایک جو کیمپین چلا رہے ہیں ایک کا تیلیوین جس طرقے سے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ جو ہیں ان کو جوڑا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے فلانے کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پی ٹی آئی کو جوڑنا ایک پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے وفاق کو ہلا دے گا یہ اس حکومت کا حصہ ہے پاکستان کو کمزور کرنا اور اس حکومت کو میں کہوں گا صدا بادشاہی اللہ کی ہے کوئی بھی جو ہے وہ ہمیشہ بادشاہ نہیں رہتا آپ اکل کو ہاتھ ماریں پاکستان ہے تو لوگوں کی سیاست ہے پاکستان ہے تو لوگوں کی باقیوں جو ہے وہ نوکریاں بھی ہیں سب کچھ بھی ہے اس لیے اس کو جو ہے وہ آپ پاکستان سے نہ کھیلیں پاکستان سے کھلوار جو ہے اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شہواز گل کو آج جو ہے یہ فیصلہ غلط ہوتا ہے ریمانڈ میں دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ پیرا دے گی اور جہاں پہ بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیک کیئر کریں گے کہ کوئی ان سے برا سلوک جو ہے وہ نہ ہو رسل چودری صاحب یہ شہواز گل صاحب نے جو اٹرگو دیا آپ کی دوستی زیادہ جو شہواز گل صاحب نے جو ٹی وی پہ انٹرویو دیا کیا اس میں آپ کا میں کوئی ہاتھ ہے دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بیپرس لیتے ہیں جو بھی میڈیا کے لوگ بیپرس لیتے ہیں ان کو اچھ طرح پتا ہوتا ہے کہ وہ اگلے بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ٹاپک آنا ہے کیا ہونا ہے اسی وقت جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے سو اتنا جو یا پارٹی پولیسی آتی ہے یا پارٹی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہم پریس ریلیز ایشو کرتے ہیں وہ پارٹی پولیسی ہوتی ہے بیپرس پہ پارٹی پولیسی نہیں ہوتا شکریہ شکریہ